موسیقی خوشکوار موسم میں سیاسی پارہائے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم شاورتی بیٹھک نئے مالی سال کے بجٹ مہنگائی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بات چیت چیف آرگنائزر مریان نواز بھی جلاس میں شریک حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا اور مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کی وزیراعظم شہباز شریف کی جلاس میں گفتگو چیف آرگنائزر مسلم اقنون سیاسی محاص پر متحرک مریان نواز کی تنظیمی سرگرمیوں کے لئے ملتان روان کی شجابات میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی پارٹی کے مقامی اہدداروں کے تنظیمی جلاس کی صدارت کریں گی ڈاکٹر عزمہ خان اور ان کے شہر کا ایک اور میگا کرپشنز کے نلا گیا ڈاکٹر عزمہ راہد مزید کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ انٹی کرپشن میں درج ترجمان کے مطابق اربوں روپے مالیت کی زمین صرف تیرہ کروڑ روپے میں خریدی گئی اور پاکستان یوت تنظیموں کا جناہ ہاؤس کا دورہ وفت کی نو مائے کے شرپسند واقعات کی بھرپور مزمت شرپسندوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر دیا مشترکہ الامی میں کہا پاکستان ہماری ریکڈ لائن ہے ملکی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہم نے رکھے ہی نہیں کچھے گڑے پانی میں بس تیرا نام آیا اور کوت پڑے پانی میں جو جناہ ہاؤس میں کیا گیا جس طرح یہ توڑ پھوڑ کی گئی جس طرح یہ معاملات میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر دل جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا کیا آپ نے جناہ کی وہ تمام چیزیں جو ان کا تمام تر ہمارے پاس اساسا تھا وہ جلا کے راک کر دیا آج آنکھوں سے یہ سارا مناظر دیکھیں دل بڑا دکھی ہے اور پریشان ہے ہم تمام طلبہ تنظیموں اور یوت کی نمائندگی اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں مہگائی کا سلاو عوام کو بہار لے جانے لگا کھانے پینے کی اشیاء مسلسل مہگی ہو گئیں ہی آٹ آٹ چینی سمیت اشیاء ضرور یا غریب کی قوت خرید سے باہر سستہ یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہگائی کے دیرے خود سستہ نہ مل سکا شہریوں کی مہگائی میں کمی کی دہائی پولٹری مسنوات کے خریداری عوام کے لیے خواب بن گئی مرگی کا گوشت چھ سو تین تیس روپے فی کلوں میں فارخت ہونے لگا انڈوں کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر قیمت میں استحقام رہا فارمی انڈے دو سو چالیس روپے درجوں میں دستیا مہگائی کچن سبزی منڈیوں میں دن دن آنے لگا سبزیاں پھلوں کی خریداری کڑا امتحان بن گئی سبز مسالہ جات کی خیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں سیب کیلہ انارنگور بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور بڑتی مہگائی پر شہری پریشان نگران وزریالہ پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس ہوا دربار بی بی پاک دامن کی تعمیر و توسیع اور تزین و عرائش کا جائزہ لیا دربار بی بی پاک دامن منصوبے کا موڈل پیش کیا گیا محسن نکوی نے منصوبہ محرم سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی نگران وزریالہ کا پنجاب ایگری کلچر اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دھورہ آڈیٹوریم سیمپل سنٹر اور دیگر شعبوں میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا محسن نکوی کا تعمیراتی کاموں کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کاموں کو جل متمل کرنے کی ہدایت اس پی بلال قیوم کو پچاس لاکھ کی جالی کرنسی کا استعمال مہنگا پڑ گیا فاکی اسٹیبرشمنٹ گوین نے اس پی بلال قیوم کو موطل کر دیا بلال قیوم نے ملزم آمیر کو پچاس لاکھ کے جالی نوٹ دے کر کار خریدی تھی بلال قیوم سنگفرل پولیس آفیس میں تائنات تھا ٹریفک پولیس کا کاموں مر ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن شہر کے محتلے فلاقوں میں ایک سو نوے مقامات پر ناکے کاموں مر ڈرائیونگ پر گاڑی اور موٹر سائیکل تھانے بنگ ہوگی ونوے اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر دو ہزار روپے جرمان آئے سنٹرل پولیس آفیس میں ترقی پانے والے انسپیکٹرز کے عزاز میں تقریب شیخ اپورا کے بائس اور فیصل آباد کے بیس افستران کو ترقی دی گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے انسپیکٹرز کو نئے عہدے کے رینک لگائے پولیس شہدہ اور غازیوں کو عزازہ دینے کا سلسلہ جاری آئی جی پنجاب نے شہدہ کے ورسہ کو سونے کے میگل فیئے آئی جی پنجاب نے غازیوں کو چاندی کے تمغوں سے نوازا شہدہ کے اہل خانہ اور غازیوں نے ڈاکٹر اسمان انور کا شکریہ دا کیا ڈرائیونگ لیسنز بنوانے والے افراد کے لیے خوشخبری شہر کے تین بڑے ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سنٹرس کو چوبیس گھنٹے پورا ہفتہ کھول دیا گیا خدمت مرکز گریٹر اقبال پارک لیبرٹی اور ڈیفنس پورا ہفتہ کھولے رہیں گے شہری باز ثانی ڈرائیونگ لیسنز بنوائیں پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں بھارت نے گھٹنے ٹیک دیئے ایشیا کب ہائی برٹ موڈل کے تحت کھیلا جائے گا ایونٹ کا پہلا مرحلہ پاکستان دوسرا سری لنکا میں ہوگا بھارت کے علاوہ تمام ٹیمیں ایک ایک میچ پاکستان میں کھیلیں گی ایشین کرکی کاؤنسل ہائی برٹ موڈل کے تحت ایشیا کب کرانے پر راضی ہو گئی ورلڈ کپ اور ایشیا کب سے پہلے کومی ٹیم کو تیار کرنے کامیشن پی سی بی نے کومی ٹیم کی تیاری ممکن بنانے کی ٹھان دی چار کرکیٹ بوڈ سے دو طرفہ ونڈے سیریز یا سہمل کی سیریز کے لیے رابطہ بوڈز کی طرف سے مسوط جواب آنے کا انتظار باغوں کے شہر کا موسم خوشکوار رات کو ہونے والی بارش سے گرمی کے شدت میں کمی موجودہ درچہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ میکمہ موسمیات کی آئندہ 24 کھنٹے میں ہلکی بارش کی پیش گئی پی ڈی ایم کا متعلقہ اداروں کو الٹ جاری اور عید قربان کی آمد آمد شہر کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیاں سج گئیں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروح جاری خریداروں کی قیمتیں انتہائی زیادہ ہونے کے شکوے بیپاریوں کا کہنا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے شہری منڈیوں کا رخ کم کر رہے ہیں توقعات خواہشات اور امیدیں پوری ہوں گی پنجاب حکومت ٹیکس فری بجٹ کل پیش کرے گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا امکان ہے کیا ٹیکس فری بجٹ عوام کو بھی رلیف دے گا فیصلہ کل ہوگا پنجاب حکومت ٹیکس فری بجٹ کل پیش کرے گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کیا ٹیکس فری بجٹ عوام کو بھی رلیف دے گا یہ فیصلہ کل ہوگا توقعات خواہشات اور امیدیں ہوں گی پوری پنجاب حکومت ٹیکس فری بجٹ کل پیش کرنے جا رہی ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کیا ٹیکس فری بجٹ عوام کو بھی رلیف دے گا اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا پنجاب حکومہ ٹیکس فری بجٹ کل پیش کرے گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا امکان ہے جبکہ کیا یہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا عوام کو بھی رلیف دے پائے گا اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا حضر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات مریم نواز ملتان جانے سے پہلے مرڈلی تاؤن پہنچی حضر اعظم کی ذریع صدارت اہم مشاورتی بیٹھخ ہوئی مشاورتی بیٹھخ میں شہباز شریف کی بجٹ مہنگائی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا اور مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کی شہباز شریف کی گفتگو کی گئی ہے اور مشاورتی بیٹھخ میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ وفاقی وزیر رانا سناؤلہ اور دیگر بھی موجود تھے معاون خصوصی وزیر آزم ملک احمد خان بھی وزیر آزم شہباز شریف کی رہائش کا پہنچے